موسیقی اب کریں گے ایکسرائج 1.4 اور اس سے ایک کوششن بورڈ ایکزام میں جرور آتا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی ایجی کوششن ہے پہلے اس میں جو فرمولے یوز ہوں گے ان کو ہم آپ کو بہت دیتے ہیں اور بہت ہی آسان ان کوششن بور کرنا ہے تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ فرمولے اب دیکھیں ہم اس میں دکھاتے ہیں آپ کو وہ فرمولے جو اس ایکسرائج میں یوز ہوں گے سب سے پہلے اس میں ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ ریشنل نمبر کیسے کہتے ہیں تو وہ نمبر جو پی اپون کیو کے فارم میں ہوں یا فریکشن کی فارم میں ہوں انہیں ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں یہاں پی اور کیو جو دونوں ہی کو پرائم ہونے چاہیے اور جو ریشنل نمبر ہوتے ہیں انہی کو ہم ٹرمینیٹنگ یا نون ٹرمینیٹنگ ریپیٹنگ بھی کہتے ہیں یعنی ریشنل نمبر ہے تو وہ نشطی دروپ سے یا تو ٹرمینیٹنگ ہوں گے اور ٹرمینیٹنگ نہیں ہے تو ریپیٹنگ بھی ہوں گے اور پتہ کیسے چلے گا جیسے چھوڑا نمبر ہے تو وہ معلوم چل جاتا ہمیں ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ٹرمینیٹنگ ہے لیکن جب بڑا نمبر ہو تو اس وقت کیسے معلوم چلے گا اس کے لیے جو بھی ہمیں فریکشن دی ہوگی ریشنل نمبر دی ہوگا اس کا جو ڈینومیٹر ہوگا اس کے ہم پرائم فیکٹر کریں گے اور پرائم فیکٹر اگر 2 اور 5 2 یا 5 یا دونوں آئیں تب تو ہم کہیں گے کہ یہ جو نمبر ہے وہ terminate ہے ارتا ریشنل نمبر ہے اور اگر 2 اور 5 کے علاوہ کچھ اور آتا ہے تو ہم کہیں گے یہ جو نمبر ہے وہ non terminate ہے لیکن repeating ہے تو ریشنل نمبر کے لیے جروری ہے کہ جو نمبر ہے وہ terminate ہونا چاہیے اگر وہ non terminate ہے تو repeat ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں جو example دیا ہوا ہے وہ دیکھیں 1 upon 2 یہ تو سیدھا ہی terminate ہے اور 2 upon 3 جو ہے یہ non terminate ہے لیکن repeat ہے کیونکہ 2 کو اگر ہم 3 سے divide کریں تو 0.6666 ایسے آئے گا تو کیا یہ non terminate ہے لیکن کیا ہے repeat ہے تو اس کا مطلب یہ جو ہے وہ ریشنل نمبر ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے ایریشنل نمبر تو ایریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھیں گے تو وہ نمبر جو پی اپون کیوں کے فارم میں نہیں ہوتے ہیں یا روٹ کے روپ میں ہوتے ہیں انہیں ہم ایریشنل نمبر کہتے ہیں اور ایریشنل نمبر کی خاص بات یہ ہے کہ نہ تو یہ terminate ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ repeat ہوتے ہیں چلیے اب ہم کرتے ہیں اس کی ایکسیسائج کو شٹارٹ دیجئے یہ رہا ایکسسائج 1.4 کا پہلا کوشن تو پہلے کوشن کیا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اس کو کرنا کیسے تو کوشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بینہ لونگ ڈیویجن میٹرز یعنی آپ کو ڈیویجن کر کے نہیں بتانا بینہ ڈیویجن کیے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ریشنل نمبر دیا ہوا ہے وہ terminate ہے یا نہیں ہے terminate ہے یا non terminate repeating ہے تو ان میں سے کوئی ایک ہے یا تو یہ terminate ہے یا non terminating repeating ہے تو بینہ ڈیویجن کیے یہ ہمیں بتانا ہے تو اس کے لئے جیسا کہ میں نے آپ کو فورمولا بتایا تھا اب جو ڈیویجن میٹر ہے پہلا دی دیکھیں گے جو ریشنل نمبر ہے وہ کو پرائیم ہونا چاہیے یعنی کی اس میں کچھ بھی کومن نہیں ہونا چاہیے numerator اور denominator میں اس کے بعد denominator کے ہم prime factor کریں گے اور prime factor میں دو آنا چاہیے یا پانچ آنے چاہیے یا دونوں آنے چاہیے اور ان دونوں کے علاوہ اور کچھ اور آتا ہے تو ہم کہہ دیں کہ یہ جو fraction ہے جو ریشنل نمبر ہے وہ terminating نہیں ہے جو پہلا کوشن ہے وہ ہے 13 upon 3 1 2 5 اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ terminate ہے یا نہیں ہے تو پہلے جو denominator ہے اس کے ہم prime factor کریں گے تو اس سے پہلے 5 سے ہم کاٹ لیں گے 5 6 30 5 2 12 5 5 25 پھر 5 سے کاٹیں گے اس کو 5 5 5 2 12 5 5 25 پھر 5 سے اور اس کے بعد پھر 5 سے تب تک کاٹیں جب تک 1 آجائے اس کے بعد یہ 3 1 2 5 کے اس دینومیٹر میں ہم لکھ دیں گے یہ ہے 5 یعنی 5 کی پہل 5 اب 2 اس میں نہیں ہے تو ہم 2 کی پہل 0 لکھ دیں گے کیونکہ 2 کی پہل 0 1 ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے 2 نہیں تھا 2 کی پہل 0 لیکن لیکن لکھنگے وہی جو سٹارٹن میں دے رکھا 13 upon 1 2 5 is has جیز لکھتے ہیں یا has a terminate decimal expensor has a terminate terminating decimal expensor decimal expensor expensor because it denominator denominator is in the form of 2 کی power and 5 کی power ہے اب دیکھیں کبھی یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ کتنے place of decimal تک terminate ہے اگر ایسا پوچھتا تو تب آپ کو یہ ایک line اور لکھ دی نہیں ہے تو یہ پہ دیکھو یہ maximum power 5 ہے تو جو بھی power maximum ہوگی تو اتنے place of decimal تک terminate ہوگا تو ہم یہ کیا لکھیں گے it will terminate after 5 place of decimal تو یہ green والا جو بھاگ ہے آپ کو لکھنا جب اگر کوشن یہ کہتا ہے کہ کتنے place of decimal تک یہ terminate ہے تب یہ لکھنا آدھر واز اس کو نہیں لکھنا اس بات آپ بہت دیان نہیں چلی اب ہم دیکھتے ہی نیش کوشن جو نیش کوشن وہ کیا ہے 17 upon 8 تو بتانا ہے کہ یہ terminate ہے یا non terminate ہے جیسے ہم نے پہلے لینگج لکھئی تو سب ہم لکھنی ہے تو 17 کے تو فیکٹر ہوں گے نہیں اور 8 کو ہم لکھ ایک کی پہلے جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتا ہے ٹھیک اب یہاں وہی لائن لکھیں جو ہم نے وہاں پر لکھی تھی ٹھیک ہے کہ لکھیں کہ 7 upon 2 3 یا 7 upon 18 has a terminate decimal expensive because its denominator is of the form 2 n into 5 m ٹھیک ہے اور 8 2 place of 3 3 place of decimal terminate اسی طرح دیکھئے دوسرا question 64 upon 4554 اس کے ہم دیکھیں فیکٹر کر رہے ہیں پہلے تو پہلے 2 سے ہم نے کاٹ دیا اس کے بعد 2 سے یہ پورا کٹ گیا اب اس کے بعد دیکھئے جو دوسرا والا اس کے کریں 455 اب ہم نے دیکھی denominator کے فیکٹر کیوں کہ یہاں جو numerator کے فیکٹر ہم اس لئے کر رہے ہیں جس سے کو پرائم کا پتہ جائے تو یہاں پہ دیکھئے جو numerator اس میں ٹو ٹو آیا ہوا اور دینومیٹر اس میں ٹو ٹو نہیں آیا ہوا تو اس کا مطلب یہ دونوں ہی کیسے کو پرائم ہے تو numerator اور دینومیٹر کا کو پرائم ہونا جرور ہی تو ہم دیکھیں اگر کو پرائم ہے تو ہم جو ڈینومیٹر میں اس کو نہیں چھوئے گے اب اس کو لکھیں گے 5 7 13 5 تو ہے لیکن 5 کے علاوہ 2 کے علاوہ کچھ اور فیکٹر آجاتا تو یہاں پر دیکھیں 7 اور 13 اور آگیا تو اس کا مطلب یہ جو ہے وہ کیسا ہے نون ٹرینیٹر تو اسی کو ہم لگ دیتے ہنس 7 64 upon 455 has non terniting repeating decimal expansion has a non terniting repeating decimal decimal expansion because its denominator denominator is not is not is not in the form of 2 ki power n into ki power n تو چون ki اس کا denominator is form میں نہیں ہے اس لئے جو ہے یہ non term repeating اب دیکھتے ہی next question next question 15 upon 16 00 تو پہلے ہم وہی کام کریں numerator اور denominator دونوں کے prime factor کریں گے کیونکہ co prime ہو نا بہت کٹ لائن لائن لکھیں دیں پھر وہی لائن یہاں پر پوری پوری لائن ہم یہاں پر چھاپ دیں گے کیونکہ اس کا denominator ہے وہ 2 کے علاوہ save آیا ہے اس لئے یہ non terminating ہے اب اس ہم 5 پارٹ دیکھ لیتے 5 پارٹ 23 2 3 5 2 تو آپ دیکھیں یہاں بھی بلگو کیلئے یہ بھی کیسا ہوا terminating ہوا کیوں کیونکہ اس کے denominator میں 2 اور 5 ہے 2 اور 5 کے لائمہ کچھ اور آتا ہے تو non terminating non terminating repeating decimal expansion تو یہاں دیکھیں next ہے اس میں بھی 2 5 اور 7 آ گیا تو 7 کی 2 5 تو ٹھیک ہے لیکن 7 آ گیا اس لئے کیسا آئے non terminating repeating decimal expansion پوری لائن ہم نے پہلے لکھو آئی تھی پوری لائن یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد آئے 7 کے بعد 6 upon 15 اب 6 15 دیکھئے اب جو اس کا denominator ہے اس میں کیا ہے 5 تو 2 ہو یا 5 ہو یا 2 ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ 5 7 35 اور یہ ہو جائیں 5 into 5 into 2 تو یہاں دیکھیں 5 سے 5 cancel ہو اب اس کا بھی دیکھیں 5 اور 2 آیا ہوا یا تو 5 ہو یا 2 ہو یا دون ہو کیسا آئے terminating decimal expansion اگر اس کے علاو کچھ آتا تو non terminating decimal expansion but repeating اب جو ہے دیکھیں last اس کا ہے 77 210 تو اس کے بھی ہم factor کریں پہلے 77 9 اور 210 تو 7 کے 11 77 اور 210 کی یہ کر دی دیں 2 سے کاٹ دیں پہلے پھر 5 سے کٹ 5 2 10 5 1 5 5 3 3 سے اور پھر 1 تو یہاں اس کی جل لکھیں 2 3 5 7 تو یہاں 7 سے 7 یہ کٹ جائے 7 7 کٹ نے کے بعد دیکھیں یہاں پہ 3 extra آگیا اس لئے کیسا آئی non terminating repeating decimal expansion اب اسی میں دیکھیں question number 2 question number 2 میں یہ کہا ہے write down the decimal expansion ہمیں اس decimal expansion کو لکھنا ہے اگر rational number which have terminating decimal expansion اگر وہ terminating decimal expansion ہے تو اس decimal expansion کو ہمیں لکھنا ہے تو اس کے لئے پہلے جیسے question number first ہے پہل تو ہم اسے پورا یہ check کریں کہ terminate ہے یا نہیں ہے تو اسے decimal expansion میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ میں question number first کے سارے question کو بھی کر کے یہاں پہ دیکھیں اتنا ہم پہلے کر چکے تھے اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو question ہے اس کا decimal expansion کتنا ہے تو decimal expansion نکالنے کے لئے سر سے پہلے دونوں میں 2 اور 5 دیکھیں گے maximum power خس کی ہے تو دیکھیں 5 کی power 5 ہے تو 2 اور 5 کی power سیم ہونی چاہیے تو سیم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو 2 ہے ٹھیک 2 کی power سے numerator میں multiply کر دیں اور 2 کی power 5 سے numerator میں 2 کی power 5 سے denominator میں ایسا کیوں کر کیونکہ denominator میں power کو same کرنے کے لئے سیم کرنے سے کیا ہوگا نیچے 10 بن جائے اور نیچے 10 بن آنا ہی ہمیں ہوتا ہے تو دیکھیں 2 کی power 5 سے numerator denominator میں multiply کر 2 کی power 0 کو یہاں سے اٹھا دیا کیونکہ 2 کی 0 ایسے بن 4 1 6 5 کے بعد 2 0 ہم نے بڑھا دی اور یہاں پہ 0 لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو دی دی سیم ایکس پینسن میں اب اسی بات کو لکھ دیں گے کہ 13 upon 125 decimal expansion of hence decimal expansion of 13 upon 125 is 0.0016 ٹھیک hence decimal expansion of expansion of 13 upon 3 125 3 125 is 0.00416 ٹھیک تو بس سمجھتا یہ کوشن آپ کو سمجھ میں آگیا ہو بلکل ایسے ہی ہم جو بھی اس طرح ہم کریں گے ٹھیک اور جو non terminate ہوں اس کو decimal expansion میں چینج نہیں کر سکتے چلئے اب دیکھتے ہیں question number second question number two second 17 upon eight تو یہاں پہ eight eight کے ہم جانتے ہی فیکٹر ہو جائیں two ki power three to two ki power three کا مطلب یہ terminate اور چون terminate ہے تو اس کو decimal expansion میں ہم convert کر سکتے two ki power five ki power three سے اوپر نیچھے multiply کر کے کیونکہ denominator میں جو power two and five can same ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو numerator and denominator multiply کر سیم کر لیتے اب دیکھیں نیچھے آگیا ten ki power three here تو یہاں پہ ہم three zero یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک اور پہ ہم multiply کر لی اور یہ دیکھے three zero تو right سے three کے بعد ہم point لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں ہی line جیسے ہم لکھ رہا ہیں وہ لگ دیں گے hence the decimal expansion of seventeen upon eight is two point one two five تو پہلے ہم اس میں وہ tick کر لیتے ہیں جو اس میں decimal expansion ہے ٹھیک ہے اور جو non decimal expansion ہوں گے تو اس میں لگ دیں گے ہنس the decimal non term term نہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں دکھا دیتا seven اور thirteen ٹھیک تو اب دیکھیں یہاں پر نیچے آپ denominator میں دیکھ پا رہے ہوں گے پہلے تو co prime تو ہی وہ نیچے جو 13 آگیا اس کا non term meeting ہے جب non term meeting ہے تو ہم decimal expansion میں convert نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک decimal expansion convert تبھی کر سکتے ہیں جب یہ terminate ہے سکھا دیا تو اب جو بچوئے کوشن اس کو ہم توڑا سا سپیٹ سے کر لیتے ہیں انجھ سے فورت والا کوشن جو ہے terminate 15 upon 16 ٹھیک ہے تو طریقہ وہ ہی ہے دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا تو پہلے ہاں 16 کے ہم فیکٹر یہاں پہ کر لیں پہلے دیکھ پا رہے ہیں کہ 5 اور 2 ہے terminate ہو گیا جب terminate ہو گیا تو اب اس کو decimal expansion میں convert کرنے کے لئے دونوں میں جو maximum power دیکھیں maximum power 2 6 اور ادھر 2 2 6 کرنے 5 4 سے اوپر نیچے multiply کر دیں گے لیکن ایک یہاں پہ 5 کھٹ بھی جائے کیونکہ 3 چاہتے دیں کارڈ بھی سکتے تھے لیکن کوئی جروہ نہیں کیونکہ power پھر بھی multiply کرنے پڑتی تو نیچے دیکھئے power ہم نے بلکل same کر لیے 5 6 2 6 10 6 جو numerator میں ہم multiply کر لیں اور نیچے ہو جائے 5 2 10 10 10 6 6 6 0 نیچے لکھ 6 0 لکھیں گے اس کے بعد 6 کے بعد ہم point لگائیں لیکن اوپر چار نمبر تو ہم یہ کریں گے 2 0 اپنی طرح سے بڑھا کے point لگا دیں گے اور پھر وہ ہی line جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ hence decimal expansion of this اس طرح لکھ دیں گے اب جو اس کے بعد جو next ہے 2 کی power 3 upon 2 5 2 2 5 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 یہ اس کا آنسر ہو گیا اب نیشٹ والا ہے سکس اپون فیپٹین سکس اپون فیپٹین کو دیکھیں وہی کام کرنا پہلے ہمیں کیونکہ یہ ترمینیٹ ہے ترمینیٹ کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر 2 اور 5 تو اسے کاٹ لیں گے دیکھیں اب 5 رہ گیا کیونکہ نیچے 5 ہے تو ترمینیٹ ہے ترمینیٹ ہے تو کتنے پلیس ترمینیٹ ہے بیسے ہم اس کو ڈیوائٹ کر دو بیسے ہی معلوم چلا لیکن ہم سب ہی کوشن رول سے کرائیں گے اب دیکھیں ایک جیرو ہے تو ایک کے بعد پوائنٹ لگا دیا اس کے بعد دیکھیں ایک اور بچا ہوا ہے 35 اپون 50 پہلے تو ہم اسے 5 سے کٹ لیں گے پہلے ٹکڑے کر لیتے ہیں دیکھیں ترمینیٹ ہے یا نہیں ہے بیسے میں نے ٹک کر دیئے ہیں ترمینیٹ والے اور جو نون ٹرمینیٹ ہے ان کو میں نے کروز کر دیا تو نیچے دیکھیں 50 کے یہ ٹکڑے ہو گیا اور 5 سے کینسل ہو جائے گا تو یہ کیسا ہویا ترمینیٹ جب ٹرمینیٹ ہو گیا تو دونوں کی پاور سیم ہونے چاہیے تو یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں دونوں کی پاور پہلے سے سیم ہے تو بس ملٹیپلائی ہم نے کر دیا اور یہ آنسر ہمارا آگیا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر 3 کوشن نمبر 3 کیا پہلے اس کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں The following real number have decimal expansion as given below یعنی کی نیچے real number کا decimal expansion ہمیں دیا ہوا ہے In each case یعنی کی تین یہاں پہ کوشن ہے decide whether they are rational or not تو پہلے یہ decide کرنا ہے کہ یہ rational ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ rational ہیں کیونکہ former rational ہیں تب آپ q کے بارے میں then what can you say about the prime factor of q تو q کے prime factor کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا جو q ہے وہ 2 کی پاور n into 5 کی پاور m کے فارم کا ہے ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم یہ نمبر لکھ لیتے ہیں پورا کیا ہے کیونکہ یہ 9 نمبر ہے پورنٹ کے بعد تو ہم 9 0 اس میں لگا دیں گے اور اس کو ہم لے سکتے ہیں 2 کی پاور 9 into 5 کی پاور 9 تو پہلے اوپر والا نمبر تو پورا ہم ایسے گا ایسے ہی یہاں پر لکھ دیں گے اور نیچے کیونکہ جو ہے یہ اس روپ میں بھی ہمیں لکھنا ہے 2 کی پاور 9 into 5 کی پاور 9 ٹھیک ہے تیسے نمبر ہم لے سکتے ہیں 10 کی پاور 9 یہ چاہے ہیں ایسے لیں دیں اب چوبے دیکھیں یہاں پر جو اس کا جو ڈینومیٹر ہے وہ 2 اور 5 آیا ہوا اس کا مطلب ہے یہ کیسا نمبر ہو گیا یہ تو کلیر ہو گیا اب اس میں کیوں کے بارے میں ہمیں گے لکھنا تو کیوں کے بارے میں ہم کیا لکھیں گے کہ اس کا جو ڈینومیٹر ہے وہ 2 کی پاور n into 5 کی پاور n کے روپ میں ہے اس لیے کیا ہے یہ یہ ریشنل نمبر ہے اور ریشنل نمبر کیوں ہے کیونکہ یہ ترمنیٹ ہے اور ترمنیٹ یہ کیوں ہے کیونکہ جو ڈینومیٹر ہے وہ 2 کی پاور n into 5 کی پاور m کے روپ کا ہے تو یہ بات ہم نے لکھتی because this denominator is of the form 2 کی پاور n into 5 کی پاور n ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ایک دوسرا کوششن ہم نے لکھ لیا ہے اب دیکھیں کوششن نمبر جو 3 ہے وہ کیسا ہے ایرریسنل نمبر ہے اب ایرریسنل نمبر کیوں ہے کیونکہ یہ نون ٹرمیٹنگ نون ریپیٹنگ ہے اس لیے یہ جو نمبر ہے وہ ایرریسنل ہے ٹھیک ہے تو اسی بات کو ہم لکھ دیتے ہیں because given number is نون ٹرمیٹنگ and نون ریپیٹنگ decimal expansion decimal expansion decimal expansion and it's yeah and we can not we can not write its denominator each of the form is of the form two کی پاور and into five کی پاور and so it is not ریسنل نمبر ٹھیک ہے یا ہم کہیں کہ یہ جو ہے ریسنل نمبر ہے اب اسی طرح question number three کا اب ہم third part دیکھتے ہیں question number three کا جو third part ہے اس میں کیا بلکل question number first ہے بس بار لگا ہوا اور جب بار لگا ہوا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے non-terminating وٹ repeating ہو گیا اور جو non-terminating وٹ repeating ہوتے ہیں تو وہ نمبر بھی ریشنل نمبر ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ڈینومیٹر ہوتا ہے اسے ہم 2 کی پاور n into 5 کی پاور m کی ترم میں نہیں لی سکتے تو کیسا ہے یہ ریشنل نمبر ہوگا لیکن اس کا جو ڈینومیٹر ہے اسے یعنی q کو ہم 2 کی پاور n اور 5 کی پاور m کے روپے نہیں لی سکتے تو اسی بات کو ہم لے دیتے ہیں اور ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر کو ہم بار بار اس طرح لے سکتے ہیں تو رکھیں گے ریشنل because given number is non-terminating but not repeating decimal expansion آپ اس طرح نکلے decimal expansion hence it is rational rational and its denominator denominator can not be written is of the form 2 کی پاور n into 5 کی پاور m تو یہاں پر دیکھئے ہم نے جو ہے سبھی کوشن اس لیکس چاہیز کے بلکل with expression اور بلکل full solution ہم نے یہاں پر کرا دیا اور مجھے لگتا آپ کو یہ کوشن اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارے چینل بنے رہیں تب تک کے لیے جائے ہین جائے بھارت آپ کوFi مہارے لکھ ni squadھ اور کچھن کچھن آپ کچھ روژیو کچھن موسیقی